سفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے محمد بن سوقا نے ان سے منذر بن گیالی نے اور ان سے محمد بن حنفیہ نے انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہو حضرت عثمان رضی اللہ عنہو کو برا کہنے والے ہوتے تو اس دن ہوتے جب کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہو کے عاملوں کی جو زکاة وصول کرتے تھے شکایت کرنے ان کے پاس آئے انہوں نے مجھ سے کہا عثمان رضی اللہ عنہو کے پاس جا اور یہ زکاة کا پروانہ لے جا ان سے کہنا کہ یہ پروانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا ہے تم اپنے عاملوں کو حکم دو کہ وہ اسی کے مطابق عمل کریں چنانچہ میں اسے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں پیغام پہنچا دیا لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کی نقل موجود ہے میں نے جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر اس پروانے کو جہاں سے اٹھایا ہے وہی رکھ دو صحیح بخاری حدیث عمر 3111